موسیقی چناؤ کے آخری دن پی اے موڈی راجستان کے راجسمان پہنچے جہاں انہوں نے بی جے پی کے پکش میں بجہ سنکلپ سبح کی اور راجستان میں راج بدلنے کی منادی کی راجستان کی محلائیں اب کانگریس سرکار کو ایک پل کے لیے بھی برداز کرنے کو تیار نہیں ہے راجستان نے آج تک اس سے بڑی محلہ بیرودی سرکار نہیں دیکھی ہے راجستان کے جن جن نے کانگریس سرکار کو اکھاڑ فینکنے کا سنکلپ لے لیا ہے یہ صرف سرکار بدلنے کا مددہ نہیں ہے یہ کانگریس کے لوگوں کو سجا کرنے کا مددہ ہے اور ووٹ دے کر کے سجا کر کر کے راجستان نے دکھا دینا چاہیے بی جے پی راجستان میں ریباز قائم کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے تو گہلوت نے بھی راجستان میں اپنا جادو برقرار رکھنے کے لیے زور لگایا آج صبح ہی سی ایم گہلوت نے پریس کانفرنس کر کے اپنی ساپ گارنٹی یوجنا کو پھر سے دھار دی اور راجستان میں ریباز بدلنے کا دعویٰ بی جے پی گہلوت کے خلاف بھلے ہی پی ام موڈی کا چہرہ پیش کر رہی ہو لیکن زمین پر اور بڑے نیتاؤں کی تیناتی بھی کی گئی ہے کیندری گریومنتری امیچ شاہ نے چتاڑ گڑھ میں بھاو بے روڈ شو کیا تو سی ایم یوگی آدھر تناتھ نے جھوٹ وارا میں بی جے پی کے پکش میں محول بنایا ایم پی کی چناؤی چناؤی کو نپٹا کر شیوراج بھی راجستان کے باگی دورہ میں زور لگا رہے ہیں تو وہی راجدھانی جائپور میں آخری دن ہیمنت ویسوہ سرما نے محول بنایا اپنے میگا سٹار پرچارکوں کے دم پر بی جے پی راجستان کے پیزہ کو بھگوہ رنگ میں رنگنے کو تیار ہے اور اس کے لیے سناتن کی پچ پر بھی بیٹنگ کی جا رہی ہے کانگریش تاپی کو آزادی کے تدکال بار ایوڈیا میں رام جنم گووی کی سانسیا کا سمادھان کر سکتی بھی لیکن نہیں ادھر کہتی تھی رام اور کرشن ہوئے ہی نہیں سناتن دھرماو لنگیوں کو اس سے بڑی گالی اور کیا ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا آج یک کےدر میں یعنی پرہان رمتری موڈی جی کا نیتر تو ملا اتر بردیس میں ڈبل انجن کی بھاٹپا کی سرکار آئی پانسو ورسوں کی سمسیا کا سمادھان ہو گیا سناتن کے تر راجستان کا چناف جن مددوں کے اردگرد رہا اس میں لال ڈائری، پیپر لی، جاتی جنگرنا، راجستانی اسمیتہ کنہیہ لال کی ہتیا، ٹسٹی کرن، ایڈی کی ریڈ، گہلوت ورسز پائلٹ، موڈی کا چہرہ بی جے پی کا سی ایم فیس شامل ہے لیکن جانتہ 25 نومبر کو کس مددے پر مہر لگائے گی اس پر سسپنس برقرار ہے لیکن 3 دسمبر کو تصویر صاف ہو جائے گی اور پتہ لگ جائے گا راجستان میں راج بدلے گا یا ریواز 3 دسمبر کو سب سے تیز نتیجے ای بی پی نیوز پر راجستان میں پرچار کے آخری دور میں لال ڈائری کا جن ایک بار پھر سے زندہ ہو گیا لال ڈائری کا نام بی جے پی کے ایک بڑے نیتہ نے جم کر لیا یہ وہی لال ڈائری ہے جو سی ایم گہلوت کے گلے کی فانس بنی ہوئی ہے لال ڈائری کا کھلا سا کرنے والے پورو منتری راجندر گڑھا نے ای بی پی نیوز سے باچیت کا دوران کئی اور بڑے کھلا سے کیے ہیں سمباداتا ابھیشے کپا دھیائی کی یہ ایکسکلوسیف خبر دیکھئے راجستان میں آخری دور کے چناف رچار میں لال ڈائری کے پننے کھل گئے لال ڈائری کے پننوں کا سچ ڈیکوٹ ہونا باقی ہے لیکن چنافی موسم میں رہسی مہی لال ڈائری میں گاندھی پریوار کی انٹری ہو چکی ہے یہ پہلی بار ہے جب لال ڈائری میں گاندھی پریوار کا نام درج ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے راجستان کی سیاست میں لال ڈائری کا جن چناف سے پہلے ہی انٹری لے چکا تھا لیکن اب مطدان سے ٹھیک پہلے لال ڈائری کے نئے پننوں میں بہت بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے جو ان کے بہت نزدیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی دے رکھا ہے بھیباب گہلوت کے بارے میں دے رکھا ہے سرکار ریپیڈ نہیں ہو سکتی اور سرکار ریپیڈ ہو بھی نہیں سکتی ڈائری میں سارا دے رکھا ہے اور اس میں سونیا گاندھی سے پریانکازی سے ریلیٹیٹ کوئی آدمی کے بارے میں دے رکھا ہے کہ وہ راجستان میں پھراری کاٹ رہے تھے ان کے ساری ویوستہ سے گہلوت کر رہے تھے آروپ لگانے والے راجیندر گڑھا کبھی خود سی ایم گہلوت کے خاص رہے اور ان کی سرکار میں منتری بنے لیکن انشاثن ہنٹا کا حوالہ دے کر انہیں پارٹی سے نکالا گیا تو بغاوت میں کثت لال دائری کے پنوں کو کھول کر گڑھا نے راجستان کی سیاست میں کھلبلی بچا دی راجستان چناب میں بیجپی نے لال دائری کے مددے کو خوب اچھالا اور بھرشتہ چار پر سی ایم اشوک گہلوت کو گھیرا کل ہی پردھان منتری مودی نے بھیلوڑا کے کوٹری سے گری منتری امیت شاہ نے آج جائپور سے لال دائری کے پنے پلٹے کمگریز کے سارے کالے کارنا میں لال ڈائری میں درج ہو چکے ہیں اور اس لیے لال ڈائری کا نام سنتے ہی گہلوت جی گسے سے لال ہو جاتے ہیں اور لال ڈائری میں سی ایم کا بیٹا خود گارنٹی دے رہا ہے سی ایم کا بیٹا خود کہہ رہا ہے پاپا کی سرکار اب نہیں آئے گی اب راجستان کا بچہ بچہ کونگریز کے ہر نیتاں کو آئے گہلوت جی گہلوت جی کونی ملے بھوڑ جی کونگریز کی برشتہ چار لال ڈائری برشتہ چار کا پرتک ہوا ہے دیپاولی کی ڈائرییاں جو نکلتی ہے اس میں آج سب سے کم ڈیمانڈ اگر ہے تو لال کلر کی ڈائری کی ڈیمانڈ ہے کیونکہ سب کو ڈر ہے کہ میں سب کام ڈاؤ کے لیے لال ڈائری دوں گا تو وہ برشتہ چار کا پرتک نہ منا جائے میں لال ڈائری کے کنٹین کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں مودہ لال ڈائری کا معاملہ کون اٹھا رہا ہے نہیں ہے میں گہلوت ساپ کو کہتا ہوں لال ڈائری کے مودے کو تو بھاجپا کے کارکتا باچہ دے رہے ہیں سوال آپ سے راجستان کی جنتہ کر رہی ہے کیا ہے لال ڈائری لال ڈائری کے مودے پر بی جے پی آکرامک ہے تو سی ایم گہلوت لال ڈائری کو بی جے پی کی سکرپٹ بتا رہے ہیں پر بی جن سے کر کے پر بی جن سے آپ لال ڈائری بولوارے ہو آپ مادیو ایب بولوارے ہو پہلے پلاننگ کرتے ہیں ساتھ دن پہلے کی پلاننگ کہ لال رنگ رکھیں گے ڈائری کا رکھیں گے نام پھر لال ڈائری کا ڈکر ہوگا اسمیلے کے اندر پھر یہاں کنے تب پیٹ کھوں سے کریں گے جادوگر بھلے ہی لال ڈائری کو بی جے پی کا شڑی انتر بتا رہے ہو لیکن چناو میں کانگریس پر لال ڈائری بھاری پڑ سکتی ہے دراصل جولائی مہینے سے ہی راجستان میں لال ڈائری کی بہت چرچہ ہے اشوک گہلوت سرکار کی پورو بنتری گڑھا کا دعویہ اس میں ویدھائکوں کی خرید فاروق سے جڑے ہوئے کئی راج ہیں جن کے تار مکہ بنتری اشوک گہلوت ویبو گہلوت اور ان کے قریبیوں سے سیدھے طور پر جڑتے ہیں پر متدان سچھی کہ ایک دن پہلے ہی لال ڈائری جے پور سے نکل کر دلی میں دستک دے چکی اور نشانے پر گاندھی پریوار کو لیا جا رہا ہے اور چنو پر چار ختم ہونے سے پہلے کیندری ایک گریہ منتری امیت شاہ سے اے بی پی نیوز نے خاص باتشیت کی ہے کیا کہا گریہ منتری نے سنی ہمیں ساتھ بات کرنے کے لیے گریہ منتری امیت شاہ جی جو لگا تار راجستان میں گھوم رہے ہیں سر کیسا محول دیکھ رہے ہیں بہت اچھا محول ہے پرچند بہومت سے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے جا رہی ہیں لوگ سرودور ناراج ہے چاہے کسان ہو مہلائے ہو یوہ ہو اور اپیسمنٹ کی جو انتہا کری ہے ساری مریادائے پار کر لی ہیں انہوں نے اس سے بھی لوگوں میں بہت بڑا خصہ ہے سوک گیلو جی کہہ رہے ہیں کہ لال ڈائری کا جو بشے ہے وہ گریہ منتری امیت شاہ دوارا رچا گیا ہے گریہ منترالہ میں رچا گیا ہے گریہ منترالہ راجستان میں ان کے پاس ہی ہے وہ جھانچ کرا لیتے ہیں اب تک اگر ایسا ہوا تو اور اگر ان کا کہنا ہے کہ ان کا منتری ہمارے کہنے پر چلتا ہے تو ویسے ہی سرکار نہیں ہے ان کی اگر ایسی ستھی آگئی ہے کہ ان کے منتری ان پر آروپ ہمارے کہنے سے لگائیں گے تو تو پھر سرکار کا کوئی مطلب نہیں جانتا بھی جانتی ہے اور صرف لال ڈائری کا سوال نہیں ہے ہجاروں کروڑ روپیہ کا بھرشتا چار ہوا ہے جو ساروزنک ہے مجھے گہلو جی ایک بات کا جواب دے کہ ان کے سچی والے سے سیکریٹریٹ سے علماری میں سے دھائی کروڑ روپیہ ملتا ہے اور ایک کلو سونا ملتا ہے اجھاد بھارت کے اتیاس میں کہیں پر بھی کسی بھی راجم ایسا نہیں ہوا ہے کون ہے اس کا جمعیدار وہ راجستان کی جنتہ جانتی ہیں اہم مددے کیا مانتے ہیں اس پورے الیکشن کے کیونکہ لگ بھگ آج سے الیکشن کا پرچار سماپت ہے دو چیزیں ہیں موڈی جی نے لگ بھگ لگ بھگ پندرہ لاک کروڑ روپیہ کا راجستان کے لیے یہ نو سالوں میں کام کیا ہے ہر کشتر میں موڈی جی نے وکاس کے لیے انفراشٹر کے لیے گھریب کلیان کے لیے پیسہ بھیجا ہے اور وہ لوگوں تک پہنچا بھی ہے اور اس کے خلاب ایک بات ہے کہ سروادور سبھی لوگ مانتے ہیں کہ سرکار ناکارہ ہے نکمی ہے اور وفل گئی ہے آج میں دیکھ رہا تھا سر آپ کا روٹشو اتنی بھیڑ تھا کیسا رسپونس ملا آپ نے تو پورا راجی گھوما ہے وہ تو ناتوارہ ہے یہاں سرینات جی کا دربار ہے لوگ ویسے بھی دیز بھر سے آتے ہیں مگر ناتوارہ کی سیٹ پر اس بار ہم پرچند بہومت سے جتنے جا رہے ہیں سپی جوسی کو کڑاری ہار ملے گی انتیم سوال ایک چھوٹا سا پردھان مندری نریندر مودی جی پر پرسنل ایلیگیشن اور پرسنل اٹیک لگاتار ہوئے ہیں ان منجوز کیا کہیں گے آپ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے کئی بار پریاست کیا ہے جتنی بار پریاست کیا ہے ہار کا مارجن ان کا اتنا بڑھا ہے مجھے بھروسہ ہے کہ جو ایلیگیشن لگایا ہے اس کا راجستان کی سرکار بنانا کر راجستان کی جنتہ جواب دے گی گہلوت ورسز پائلٹ کی جنگ کی اگر بات کی جائے دوہزار اٹھارہ میں کانگریس نے بی جے پی کے خلاف چناؤ جیت کر جب سرکار بنائی تھی تب ہی سے یہ دعوت شروع ہوئی کانگریس آلہ کمان کے بیج بچاؤ کے بعد کچھ حد تک متبھید میں کمی آئی لیکن بی جے پی اس مدے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی اندار منطری مودی نے سچن پائلٹ کے پتا راجش پائلٹ کا نام لے کر گاندھی پریبار کو گھیرا اور اس مدے پر ٹھیک چناؤ سے پہلے اب رادنیتی کرم ہے گرجن کس کو دیں گے وہ کس کو ملے کی چوٹ راجستان کی چناؤی رن کے آخری وقت میں یہ چہرہ سرکیوں میں ہے نام سچن پائلٹ سب سے پہلے پی ایم کا بیان سنو جو انہوں نے کل بھی بارہ سے دیا مودی نے سچن پائلٹ کے پتا اور دگچ کانگریسی نیتا رہے راجش پائلٹ کا نام لے کر گاندھی پریبار کو گھیرا اگر کوئی بھی کانگریس میں سچ بھولے اور سچ بھولنے کے کاران اس پریوار کو اگر تھوڑی سی بھی اسویدہ ہو جائے تو مان لے نا کہ اس کی راجلی کی تو گھڑے میں گئی راجیس پائلٹ جی ایک بار انہوں نے کانگریس کے اس پریوار کو کانگریس کی بھلائی کے لیے چناؤتی دی تھی ایک بار پرچار کے آخری وقت موڈی کے اس بیان پر کانگریس کی طرف سے بھی زوردار پلٹ پار ہو سچن پائلٹ کے خلاف اکثر تیکھی ٹپڑی کرنے والے اشوک گہلوت نے مرچہ سنبھالا اور موڈی کے بیان پر سوال اٹھائے تو موڈی نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں کی ناڈی جانیوں نے دیا راجیس پائلٹ جی کو لے کر کانگریس بیان جاری کر رہی ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے لیکن میرے اصلی جوالوں کے جواب نہیں دے رہی ہے گوزروں کا جتنا اپمان کانگریس نے کیا ہے یہ راجستان کی پہلی پیڑی نے بھی دیکھا ہے اور آج کی پیڑی بھی دیکھ رہی ہے ایک گوزر سمیت کا بیٹا راج نیتی میں جگہ بنانے کے لیے سنگس کرتا ہے پارٹی کے لیے ہی جان لگاتا ہے اور ستہ ملنے کے بعد شاہی پریوار کی اس شہ پر اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر کے فینک دیا جاتا ہے سوار کی راجست پائلیٹ جی کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا اور ان کی بیٹے کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں اب آپ کے لیے ٹونک سے کانگریس کے ٹکٹ پر چنام لڑ رہے سچین پائلیٹ کا بیان سننا بہت ضروری ہے سچین پائلیٹ نے کہا میرے پتا پر پر پردھان منتری موڈی کا بیان تتھیوں سے بہت دور ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے پتا اندرہ گاندھی جی سے پریڑت ہو کر جن سیوہ کے لیے کانگریس میں آئے سونیا گاندھی جی, راحل جی اور پریانکا جی کے ساتھ ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے یہ رشتہ دل کا ہے اس پہ کسی اور کو بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چنام سے ٹھیک پہلے سب کی زبان پر پائلیٹ کا نام کیوں تو اس کی وجہ ہے پائلیٹ کی جاتی سچین پائلیٹ گرجر سمات سے آتے ہیں راجستان کی چالیس سیٹوں پر گرجر جاتی کا پربہب مانا جاتا ہے راجستان کی آبادی میں قریب سات فیصدی گرجر آبادی راجستان کے بارہ زلوں میں گرجر سماج کا پربہب دیکھنے کو ملتا ہے عام طور پر گرجر ووڈ بیجی پی کے سمرتھک مانے جاتی رہے لیکن دو ہزار اٹھارہ میں سچین پائلیٹ کے سی ایم بننے کی امید گرجر ووڈ کانگریس کے پکش میں چلا گیا لیکن سچین پائلیٹ سی ایم نہیں بن پائے اور گرجر ناراض ہو گئے بیجی پی گرجر ووڈ کی اہمیت کو جانتی ہے اور راجستان میں راج پانے کے لیے اسے گرجر ووڈ کی ضرورت بھی ہے اس کے لیے بیجی پی نے ایک بڑا پلان بنایا ہوا ہے نہ کہول راجستان بلکہ یو پی حریانہ اور دلی کے بڑے گرجر نیتاؤں کی فوج اس نے راجستان کے گرجر بہل علاقے میں اتار دی ہے دوسری طرف کانگریس بھی گرجر ووڈ کو پوری طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہی ہے بات صاف ہے کہ چناؤں میں گرجر جدھر جائے گا پلڑا اسی کا بھاری ہوگا اور سرکار بھی اسی کی بنے گی